گائیس کینیو امیجن اس ٹائم میں میں کار میں نہیں بیٹھا اس ٹائم میں میں ایک لیموزین بس میں بیٹھا ہوں جس کی پوری کی پوری شیو ایک کار جیسی ہے جو آپ ابھی اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بس نہیں ہے یہ لیموزین بس ہے ایز ہی بس آپ نے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں شاید کدھی نہیں دیکھی ہوگی جس کا اپنا دور ہوتا ہے آپ تسلی سے بیٹھ سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گائیس ویلکم بیک میں در بلاغ اور فادر اور سن ایڈوینچرز آج میں اور ڈیڈی جی علمونیر کی ٹریپل ڈیکر بس جس کا ہم سب کو انتظار تھا اس نے بہت ویٹ کر آیا اور سپیشل ٹھینکس ٹو علمونیر فور انوائٹنگ اس علمونیر نے ہمیں بھئی اپنی اس ٹریپل ڈیکر بس کی جو ہے انیسیئیٹ کی ہے اس کو بلکل نیو یہ آئیڈیا اور کسی کے بان نہیں تھا یہ پھر سے علمونیر لائے پہلے سلیپر بس علمونیر لائے ابھی ٹریپل ڈیکر بس علمونیر لائے آپ نے شورٹ لپ تو دیکھ لیوگی اس کی کیا خاص بات ہے بھائی جان ٹریپل ڈیکر بس ہے لیموزین سٹائل جدہ ٹول تھا جہاں آپ اپنا سامان رکھ دیتے ہیں ابھی وہاں پر نا لگجیریس کیبنز بنا دئیے گئے ہیں اور ساتھ میں ٹائلک ٹیلی کام ہے کیا کیا نہیں ہے خیر ڈیڈی بھی میرے ساتھ ہے میرے سے بہتر ڈیڈی بتائیں گے اب وہ پوچھ کے بارے میں اسلام علیکم عوالیکم السلام علیکم آپ کا نئے ویلاغ میں آج ہم بڑے خوشی ہو رہی ہے ہمارے کوئٹہ کے عوام کوئٹہ کے لوگوں کے لیے جو کراچی جاتے ہیں سفر کرتے ہیں کراچی بھائے بلکہ پورا پاکستان کیلئے کہ وہ لوگ جو یہاں پہ پاکستان آتے ہیں کوئٹہ آتے گھملے کے لیے ان کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے کہ ٹریپل ڈیکر بس فرس ٹیم پاکستان بس ٹیم پاکستان اور یہ کتنی بڑی سہولت ان لوگوں کے لیے انہوں نے خاص طرف بنایا ہے جو اوپر گوشت میں نہیں بس میں نہیں چڑھ سکتے یہ ان کے لیے اور بیمار ہیں کوئی مسئلہ ہے تو یہ آپ نیچے جیسے عام اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں سکوں سے گاڑی میں بیٹھیں اور لیڑ جائیں پاہ پھیلا دیں سکوں سے گاڑی کے سفر آپ اس پر کریں تو آج آپ اس کو اس بس کا ریویو دیتے ہیں آپ کو انجوائے کراتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو بس کہ آپ بس آج یہ فرس ٹیم کوئیٹس سے کراچی نکلے گی اس شام کو رات کو نو بچے فرس ٹرائیڈ ہوگی اس کی اور ہمیں انوائیڈ کے کیا ہے ہمارا اس بس کا ریویو آپ دیں تو ہم آئے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں بس حضرت چی سو لیڈیز این جنٹلمن یہ جو آپ ابھی اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بس نہیں ہے یہ لیموزین بس ہے ایسی بس آپ نے پورے پاکستان ہے پوری دنیا میں شاید کدری نہیں دیکھی ہوگی جس کا اپنا ڈور ہوتا ہے آپ تسلی سے بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر اندر اگر آپ کو کوئی کام ہو تو آپ کے پاس اپنا ٹیلی کوم ہے ہلو وان ٹو ٹری فور صحیح ہے آپ کے پاس اپنا ٹی وی ہے آپ کے پاس اپنا فریج ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا اپنا یہاں پر منی ڈس بین ہے اور ایسی وغیرہ کا سسٹم مزے کی بات مزے کی بات ایک اور بات یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں شیشہ میچے شیشہ اوپر آپ کو اپنا ایک کیبن ملے گا جہاں آپ تسلی سے بیٹھ سکتے ہیں اچھا اس کی سب سے اچھی بات یہ ایک بہت گوڈ ریزن کی وجہ سے کیا گیا ہے اس کا ریزن کیا ہے سپورٹس ڈسیبیلیٹی کوئی بندہ ہے وہ اوپر نہیں چر سکتا بہت سے افراد ہیں بہت سے ہماری خواتین ہیں ان کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چڑ پاتے ہیں جن کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے اور پہلی ایسی وغیرہ پاکستان میں شاید پوری دنیا میں جو اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے اور ایک ایسا انیشیٹیف لے کر آئی ہے جس میں آپ کو اپنا ایک لیموزین سٹائل ایک کیبن ملتا ہے تو گرہ لیکن موسیقی چلو آجائیں اس میں تھوڑا سفر کرتے ہیں موسیقی اوکی گائز تو ابھی ہم اندر بیٹھ چکے ہیں ابھی ہم ایک چھوٹ اصلا راؤنڈ ماریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کی کمفرٹیبلیٹی کے لحاظ سے کسی کمفرٹیبلیٹی کیسی ہے اور اوورال اس پہ ہمارا کیا رہی رہے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہی نیچے والے پورشن میں بیٹھے ہیں شیشہ ڈاؤن اینڈ شیشہ آپ تو یہ تو ابھی تک اور کدری آپ کو نہیں مل رہا بچے اس میں آپ کوئی انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ جیسے ابھی میرا دروازہ کھر رہنا یہ ہر وقت نہیں کھلے گا آپ کے جو پائلٹ ہوگا ڈرائیور ان کے پاس اس کا ایکسس ہے وہ اس پہ چائل لوک لگا ہے آپ جتنا بھی کوشش کریں کھلے گا نہیں ہے جب وہ چاہیں گے کہ دروازہ انلوک ہو تب ہی آپ کا دروازہ انلوک ہوگا ایسے ہی نہیں ہوں گا کیونکہ یہ خطر نہ ہو سکتا ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے دوسری بات اس میں آپ کو آپ کے ساتھ ایک ایکسٹر فریج دے دیا جاتا ہے صحیح جسے پانی اگر آپ کو ملے گا آپ کو پانی اوپر سلینے کی ضرورت نہیں ہے ایک فریج مل گیا آپ کو صحیح ہے ڈن ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں ایک چھوٹا سا ڈسوین ہے جس کے اندر آپ اپنا جتنا بھی کچھرہ وغیرہ وہ ڈال سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایک ٹیلی کوم آ جاتا ہے جس سے آپ ڈائل کریں گے اور آپ کا پائلٹ جو ہے نا وہ کال اٹنڈ کرے گا ہلو 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 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ادھر ایک ایک ایکسٹرہ بیل ہے جو آپ دبائیں گے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کو دی جا رہی ہے بھئی اور ساتھ میں آپ کو دی جا رہی ہے بتیس انچ کی سکرین جو میرے خیال میں اور کوئی بھی کوچ نہیں دے رہی باقی اور اگر میں اس کے لحاظ سے بتاؤں تو یہ میرا پاؤں آ گیا یہ میں فل کمفرٹیبل ٹھیک ہے صحیح 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 پڑھے نہیں دو نا کوئی بات نہیں یہ میں فل کمفرٹیبل لیٹا ہوں صحیح ہے بتیس انچ کی سکرین کے سامنے اور فل بھئی انجوائے ہو رہا ہے اچھا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں دو ایسی کے پینلز صحیح ہے ساتھ میں آپ کے پاس ایسی کے پینلز آ گئے لائٹ کنٹرول آپ کے پاس خود ہے یہ ہم نے لائٹ آف کر دی ہم نے لائٹ ساؤن کر دی ساتھ میں بتیس انچ کی سکرین آتی ہے آپ کے پاس سامنے سپیکر اور آپ ایسے یہ مزے دار ہو کر یہاں پر کوئی بھی سکرین کو انجوائے کر سکتے ہیں مزے سے ٹھیک ہے سر آگے بڑھتے ہیں بعد میں آپ اپنا نشی اچھا اس میں اصفار ایک چیز اور خوبی رہی ہے کہ ہم چل رہے ہیں لگتا ہے ایسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں لگتا ہی نہیں کیا پس میں اور کتنا کھلا ہے یہ دو بندوں کے حساب سے بہت زیادہ کھلا ہے نا مطلب آپ سمجھے ایک جو سیٹ ہوتی ہے نا آپ ٹوڑی میں سفر کرتے ہیں اس سے چوڑی سیٹ ہے اس کی اور اس کو دو شمار کیا جا رہا ہے فریج ہے اس میں آپ کے پاس اس میں آپ کے پاس بتیس انچ کی سکرین ہے اللہ کے بندے اور تسلی سے مزے سے بھی ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے تو ہم اسی کمفرٹیبلیٹی کے لیاس سے آپ کو باتیں کچن بی ایس میں وہ تو اوپر ہے اس کا ریو بھی آپ کو تھوڑی دن ملیں جی کچن ہے دوسری بات سب سے بڑی خوبی اسفاری دیکھو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کسی بس میں بیٹھے ہیں انچائی پر آپ بلکل روڈ کے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں عام گاڑی میں بیٹھے ہیں لیکن بلکل گاڑی میں لگتا ہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اس کی انچائی بس کی اتنی اڑکھی بی ایس کو سیٹوں کو جیسے لگتا ہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں جو بندہ دوڑی وغیرہ میں سفر کرتا ہے گاڑی میں ان لوگوں نے سفر کیا ہے تو ان کو بلکل بھی کوئی بھی ڈیفرنس پیل نہیں ہوگا اور بہت کمفیٹیبل لگ رہی ہے بو یہ ہلکا سا آگے پیچھے ہوگا ہے سوڑا آئی اور فائنلی بھائی ہم ہو چکے ہیں روانہ تو ہم نے بس ایک چھوٹا سا جو ہے نا راؤنڈ مارنا تھا اور دیکھنا تھا اسی کمپیٹیبلیٹی وغیرہ کیسی ہے ہمارا ہلکا پلکا چھوٹا راؤنڈ ہمار رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی کمپیٹیبل ہے بہت ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو بھائی گاڑی میں سفر کر رہا ہوں اور اس طرح کی گاڑی میں اس طرح کی گاڑی میں جو کمپیٹیبل لیکجیریس کارز ہوتی ہیں اس طرح کی گاڑی میں باقی کونسی ایسی گاڑی ہے جیتر آپ پل پاؤں کھول کے 32 انچ کی سکرین کے سامنے مزے کرتے ہو ایسا تو آپ کو کدلی نہیں ملتا لیکن یہ ابھی آپ کو المونی سپر انٹرنیشنل بس سرویس پروائیٹ کریے اس والا جو سیکشن ہے اس کے ٹکٹ ہے پائف تھاؤزن روپیز پانچ ہزار روپے یہ نیچے والا جو لیموزین جو ان کا اس کا چارجز ہیں اوپر فور تھاؤزن روپیز ہیں وہ بھی سلیپر ہیں اس کا بھی ہم آپ کو دکھائیں گے فیلال یہ جگہ میری طرف سے ہائیلی افروف اور اوپر سے زیادہ کمپیٹیبل یہاں پر ہے کیوں ڈیڈی یہ اچھی کمپیٹیبل بس ہے بہت زیادہ برد مجھے تو اچھی لگی ہے اور ہے بھی نیچے لگتا ہے آپ کسی گاڑی میں بیٹھے لگتا ہے نہیں کہ آپ بس میں بیٹھے ان چائی پر تو ہماری طرف سے اپرووڈ ہے سبر دست آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی چیز اچھی ہے جب آپ کسی چیز میں بیٹھے ہو اور بار گزرتا ہر بندہ کیمرہ نکال کے آپ کی ویڈیو بنا رہا ہو مطلب کش و خاص مات ہے آپ کی تو یار کمپیٹیبل ہے پتہ نہیں لگ رہا ایسا لگ رہا آپ گاڑی میں بیٹھے ہو جو اس نے گاڑی میں سفر کیا تو اس کو تو بہت زبردست پسند آئے گی اوپر سے جو یہ ایک option دے دی ہے نا کہ آپ شیشہ کھول سکتے ہو کیا یار innovation کہتے ہیں نا سٹیو جوبز کہتے ہیں ہمیں کسی سے بہتر نہیں بننا ہمیں کچھ الگ کرنا ہے جب آپ الگ کروگے مارکٹ میں کچھ نیا لاؤگے تو وہ definitely چلے گا سلیپر بس بھی یہ ہی لائے اور ابھی yet another innovation تو المنیر well done یار well done آج اس کی پہلی رائیڈ ہے یہ 9 بجے کوئٹہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی اور یہی شاید اس کی ٹائمنگ ہے 9 بجے ہی ٹائمنگ ہے نا 9 بجے کوئٹہ ٹو کراچی یہ روانہ ہوگی یہ سلیپر بس سرویس ہے ان لوگ کی اور اس کا ٹکٹ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں 5000 روپیز اور اوپر جو سلیپر ہے اس کا جو ہے 4000 روپیز اوگی گائز ابھی ہمارے ساتھ نعمت اللہ صاحب ہیں جو المونی سپر انٹرنیشنل بس سرویس کے مینجر ہیں تو سر سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں آپ کے دماغ میں کیا آیا آپ نے ایسا کیا سوچا کہ آپ کو لگا کہ ایر اس طرح کی بھی کوئی چیز تخلیق کی جا سکتی ہے اس طرح کی انٹیک چیز اسلام علیکم سب سے پہلے سب اللہ یو کو سلام کرتا ہوں اور بعد میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلے ون بائی ون جو سوفر سیٹ بس تھا وہ بھی ہم لوگوں نے لانچ کروایا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسرا سٹیپ لیا سلیپر کا سلیپر بس وہ بھی سب سے پہلے ہم لوگوں کا آیا ہے پاکستان میں فرسٹ بس ہمارا آیا ہے پاکستان میں تو ابھی ہم لوگوں کا جو مالک ہے کمپنی کا آجی کرن داد سمدانی صاحب پھر اس نے کچھ عرصہ ٹیم لیا اس کے بعد ان لوگوں نے یہ لانچ کروایا چپل لے کر بس یہ تو اس کو اوپر سے لے گئے نیچے تک ہر ایک چیز میں نے دیکھی اور میرے یقین مانے میرے موزے ایک ہی لفظ نکلا ماشاءاللہ بہت زبردست بس بنائی ہے اور میں المونیر کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اس بس کو لانچ کرنے پر اور امید کرتا ہوں اسی طرح کی اور بھی نیو انیویشنز المونیر انٹروڈیوز کرواتا رہے گا انشاءاللہ تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں بس ہم لوگوں نئے سے بنائے ہیں کہ چلتے ہیں میں جو بھی دیکھے گا وہ یہی کہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر اور تو ہمیں سب کچھ سمجھ آگیا ہے لیکن بیچ میں یہ ایک hole دیا ہے یہ اس کا کیا پرپس ہے اس کا تو ایسا ہے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے آہ کھانا وغیرہ بھی گاڑی میں دیتی نا بس جی جی تو ہمارا جو ایک بندہ آتا ہے نا وہ یہاں سے آپ کو کھانا وغیرہ یہاں پہ اس کو ملے گا اچھا ادھر یہ جو ہے اوپر سے کنیکٹڈ ہے ادھر سے آپ کو پور جو ہے سرف کیے جائے گا زبردست اچھا ایک اور سوال جو سب کا ہے ہوگا اول سب سے پہلے میرا تھا کہ یہ بھی طرح سے یہ جو ہے نا بھی مجھے پتہ لگے کہ کنیکٹڈ ہے کو کھانا ادھر اوپر سے ملے گا اگر کسی بندے کو ضرورت ہو وہ کوئی امرجنسی ہو پانی چاہیے ہو مثال کے طور پر تو کیسے کونٹیکٹ کرے گا پانی تو تو ہم لوگوں نے فریج لگایا ہوا ہے اچھا فریج رکھا ہوا ہے یار خانے میں اپنے فریج ہے زبردست اور رہی دوسری بات اگر کوئی امرجنسی ہو صحیح انسان ہے ہر کسی کے ہر کسی کا اپنے الگ الگ کبھی کبھی پلیشانی آتا ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے فون اس کو کون آگے آنسر کرے گا بس یہ ہم لوگوں نہ کنڈیکٹر بٹھایا ہوئے الگ وہ آ کے اس کا خالہ ٹھین کرے گا جو بھی مسئلہ تھا اگر کسی کو امرجنسی میں اترنا آتا ہو تو وہاں پہ درائیور کو بتا کے بس کمزار سیٹ پہ کڑا کر دے گا زبردست زبردست اور جی فائنلی ان کی بس کا انٹیریئر چیک دس آؤٹ وہ جو ایک بس میں کوئی گاڑی ہم لیتے اس میں نیو نیو کیسے سمیل آتی ہے نا وہ آ رہی ہے اس میں سے اور اندر گستر ساتھی موڈ اچھا ہو گیا میرا اور اس اس کوچ میں میں آپ کو ایک اور برد رہتا ہوں یہ جو سیٹ ہے یہ سلیپر یہ سنگل سیٹ ہے اور جو یہ سیٹ ہے وہ ہے ڈبل سیٹ ہے یہ مطلب ٹو بائی ون ہوئی اچھا ان کے جتنی بسیں ہیں سارے ٹو بائی ون بائی ون ہے نا یہ واہر ہے ٹو بائی ون ہے باکستاری جو ہے اس کے سنگل ہوئے اچھا یہ ٹھیک ہے اچھا آئے ادھر آئے ادھر آئے ابھی ہم آتے ہیں جی یہ ان کے ایک کیبن میں ٹو بائی ٹو کیبن میں ہم بیٹھ گئے اچھا ٹھیک ہے یہ آگے ان کا سر کیبن سامنے ہمارے سامنے اچھا بڑا ٹی وی لگا ہے اس طرح کا ٹی وی اب تک کسی بس سروس میں نہیں ہے دکھاؤ مجھے یہ دیکھیں اس طرح کا ٹی وی کسی بھی بس سروس میں نہیں ہے یہ اچھے بڑے سائز کا ٹی وی ہے ساتھ میں آپ کو ایک کمفرٹیبل ہیڈ فون بھی دیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور باقی یا کیا آپ کا ایسی پینل آ گیا ٹھیک ہے اور باقی اگر میں آپ کو دکھا ہوں یہ میں فول کمفرٹیبلیٹی لیٹ چکا ہوں صحیح ہے میرے پر زبردست تھیسی کا زبردست تھرو ہے جو آ رہا ہے ہوئے ہوئے اور ساتھ میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور آپ ٹی وی انجوائے کر سکتے ہیں اور نیو کوچ ہے اس کا ہے تو مزہ ہی الگ آ رہا ہے بھائی اور ساتھ میں یہ آپ کے پاس آ گیا ہولڈر وغیرہ یہ آپ کا ریموٹ ساتھ آ گیا ادھر آپ اپنی وارٹر بوٹل گلاس وغیرہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا ٹری وغیرہ ہو گئی آگے چلتے ہیں بھی آپ کو ان کا کچن دکھاتے ہیں شام کو نو بجے یہ کوئٹہ سے روانہ ہوگی کراچی کے لیے ساتھ میں آپ کو اس کے ساتھ دیا جائے گا بریانی میٹھے میں کھیر اور پینے کو کولڈرنگ آن ڈیمانڈ آپ کو اس میں ملے گا آئیس کریم کافی ڈرائی فروٹس لیکن اس کے لئے آپ کو پی کرنا پڑے گا باقی اگر میں اس کی انوائیمنٹ اور اس کچھ کی بات کرو رہا تو دل سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے ماشاءاللہ ویلڈنال مونیر موسیقی آپ کو ان کا کچھن دکھاتے ہیں یہ سٹیرز ہیں اس پہ یہ سٹیرز کے بھی جا کر کے آپ اچھے یہ ہے اس میں جتنا جو آپ کا سامان پڑا ہوگا کھانے پینے کا یہ سارا اس کے اندر سٹور ہوا ہوگا اور اگر آپ کو چاہے کافی چاہیے تو آپ کے پاس آپ کو اہم پر کافی بھی ملے گی کافیز آن ویلز بسٹیٹ باکس آ گیا یہاں پر آپ کے ساتھ یہ ایک چھوڑا سا ٹیبل وغیرہ جس میں جتنا آپ کا سامان ہوگا کھانے پینے کا آپ کو سر ہوگا ہوگا اچھا یہ مائکروویو وغیرہ بھی ہے مائکروویو ہے اچھا مائکروویو ہو گیا آپ کے پاس اور یہاں پر ہولڈرز وغیرہ ہو گیا اس میں جو چیزیں آپ نے رکھ رہی ہیں رکھیں اور باقی پھر بھی یہاں پر کتنی بڑی سپیس ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر پیچھے بھی سپیس ہے کہ میں یہاں پر چھوڑ سکتا ہوں لیڈ سکتا ہے لیڈ بھی سکتا ہے بھائی فل بہت زیادہ سپیس ہے اے ون ماشاءاللہ 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 بہت زبادہ سپس بنائی یہ ہے المنیر کی لیموزین بس تو میں اگر سچ بولوں تو میں کنفیوز ہوں اس بس کو اب میں جہاز بولوں یا پھر صرف بس کیونکہ یہ جہاز سے بھی زیادہ اچھی ہے میں تو آپ کو ہائلی ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ آئیں اس میں سفر کریں اس میں ٹریول کریں اور ایک ایسا ایڈوینچر کریں ایسا ایک یونیک ایکسپیرینس کریں جو آپ کو پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا تو اس میں ہائلی ریکیمنڈڈ آئیں ضرور اور انجوائے کریں ابھی تک کے لئے فیلال اتنا ہی تھا اگر آپ کو کوئی ہمارا چھوٹا سا بلوگ پسند آئے تو میک شوٹو لائک شیئر سبسکرائب خدا پامان موید کریں گری 아� کریں لا کریں خ屏 ج organized موسیقی